بحاری شیف کی حدیث ممارکہ ہے کہ یہ جو آپ ملاد منا رہے ہیں قرآن مجید میں ابو لاحب کا ذکر آیا ہے اور ابو لاحب کی موت کفر میں ہی ہوئی تھی اور بڑی دردناک موت ہوئی تھی اور اس کی مذمت میں آیات نازل ہیں تبت جدا بلہا بین بحاری شیف کے حدیث ممارکہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لاحب کی لونڈی نے سویبہ نے آ کے ابو لاحب کو یہ خوشحبری سنائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے کہ گھر بیٹا پیدا ہوا ابو لاحب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا بیٹا ہوا ہے تو سویبہ کو آزاد کر دیا پھر جب ابو لاحب مر گیا تو ایک سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو خواب میں ابو لاحب ملا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے تمہاری کیفیت کیا ہے تو ابو لاحب نے کہا کہ دردناک عذاب میں مرتلا ہوں تکلیف دے عذاب میں مرتلا ہوں لیکن جب سومار کا دن آتا ہے سومار کے دن میرے عذاب میں تقفیب ہو جاتی ہے سواب سومار کے دن میرا عذاب کم ہو جاتا ہے اور وہ محسرین کرام بیان کرتے ہیں عذاب کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اپنی لونڈی لونڈی سویبہ کو جو ہے وہ ازاد کر دیا تھا تو آج ہم کلمہ پڑتے ہیں عاشق ہیں تو ہمارا قیام و مقام و مرتبہ ہوگا اور ہمیں کیا عجر ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری کائنات کے لیے تھی اور پوری کائنات پہچانتی تھی کائنات کا ذرہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ممارکہ کو پہچانتا تھا حضور علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک طرف نکلے تو رستے میں ہم جا رہے تھے تو رستے میں آنے والے پہاڑ اور درخت یہ پکار رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ